خان کہتے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک کا کوئی مستقبل نہیں تحریک غیر فطری ہے جھوٹ بول کر عوام کو گھمراہ نہیں کیا جا سکتا اوپوزیشن بھی عوام کو جواب دے ہے اڑائی برسوں میں قانون سازی میں حصہ نہیں لیا پارلیمنٹ کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا حکومتی پارٹی ترجمانوں کا اجلاس فوج مخالف بیانات پر منفی کفایت اللہ کے خلاف کاروائی کا فیصلہ نواز شریف نے قوم اسمبلی میں حلف اٹھانے کو غلطی تسلیم کر لیا مولانا فضل الرحمان کا انکشاف کہتے ہیں قوم کو کمزور کر کے کہا جا رہا ہے کہ ملک چل رہا ہے حکومت ناجائز ہو اور ناہل بھی تو اسے رہنے کا کوئی حق نہیں یہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے جو ایسی ناہل حکومت کو سہارا دے گا وہ بھی مجرم ہوگا تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں نیپ پیشی ہوئی تو صرف وہ نہیں پوری جماعت پیش ہوگی پی ڈی ایم کا اجلاس یکم جنوری کو طلب اجلاس مارڈل ٹاؤن میں مریم نواز کے گھر ہوگا مولانا فضل الرحمان کی ہدایات پر طلب اجلاس میں زمینی اور سینٹ الیکشن میں حصہ لینے پر مشاورت ہوگی میئر اسلام آباد کا مارکہ نون لیگ کے نام عادل شاہ کے بڑے مارچن سے جیت تنتالیس ووٹ حاصل کیے مدد مقابل پی ٹی آئی کے ملک ساجد چھبیس ووٹ حاصل کر سکے مریم نواز کہتی ہیں غربت افلاس اور مہنگائی کے ہاتھوں تنگ عوام کے لیے نون لیگ امید کی کیرن ہے تبدیلی کا ڈراما فلاب ہونے کے بعد عوام اپنی خدمت کرنے والوں کو پہچان گئے مریم نواز کا میر اسلام آباد کی انتخاب میں نون لیگ کی جیت پر رد عمل مریم نواز کی گڑی خدا بکش میں سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کی قبر پر حاضری مسلم لیگ نون کی نائب صدر نے ذلفقار علی بھٹو بیگم نصرت بھٹو کی قبروں پر بھی پھول چڑھائے فاتح خانی کی بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری بھی ساتھ تھی شیرمین پیپل سپارٹنی خود گاڑی ڈرائیو کر کے مریم نواز کو لے کر گڑی خدا بکش پہنچے مفاقی وزراء نے اپوزیشن کی بیانبازی کو ملک میں انتشار پھیلانا قرار دے دیا شبلی فراز کہتی ہے الیکشن چوری ہوا تو سیاسین مخالفین ثبوت لائیں پی ڈی ایم بتائے اس طیفے کب دینے ہیں فیصل ووڈا اور فواہ چودری بولے لڑکانہ جلسے میں خومی اداروں پر دنقیب کی گئی اپوزیشن کے کیسز میں آسانیاں ملیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا بھنزیر بھٹو کے مزار پر ان کے دشمنوں کو بٹھایا گیا مفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتی ہے لانگ مارچ اور لانگ مارچ میں فرق ہے پی ڈی ایم سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی اس طیفوں پر دوبارہ غور بھی ہوگا اگر آپ کو انڈر نائنٹین کے ساتھ ہی کھیلنا ہے تو دوسروں کے حال پر رحم کریں آسف زداری نے جیلوں میں زیادہ زندگی گزاری انہوں نے کرمنالوجی میں پی ایش ڈی کی ہے عالمی قوتوں نے فنڈنگ سے عمران خان کو ملک پر مسلط کیا انہیں معیشت کی تباہی اور سی پیک بند کرنے کا ٹاسک دیا گیا لگی رہنوائی ایسن اقبال کے الزامات کہتے ہیں حکمران اناڑی ہی نہیں نالائک بھی ہیں ترقی کرتے صوبہ پنجاب کبھی بیڑا گھر کر دیا گیا ہم ووڈ کی محفاظت اور عزت کے لیے ٹکرا جائیں گے لا پرواہی اور بے احتیاطی سے کرونا کی دوسری لہرہ مواد بڑھنے لگی چوبیس گھنٹوں میں مزید پچپن مریضوں کا انتقال خطرے کی گھنٹیاں بچ اوٹھیں امباد کی تعداد نو ہزار نو سو انتیس ہو گئی مزید ایک ہزار نو سو چوہتر افراد میں کرونا کی تشخیص چار لاکھ چوبیس ہزار سے زائد مریض سے احتیاب ہو چکے انتالیس ہزار چار سوٹھاسی زیر علاج دنیا بھر میں کرونا سے سترہ لاکھ تھے ہتتر ہزار ہلاکتیں آٹھ کروٹ تیرہ لاکھ مریض امریکہ میں تین لاکھ اکتالیس ہزار برازیل میں ایک لاکھ اکانوے ہزار بھارت میں ایک لاکھ ہٹالیس ہزار میکسیکو میں ایک لاکھ بیاسی ہزار روس میں پچپن ہزار فرانس میں باسٹھ ہزار سات سو چھالیس اور سعودی عرب میں چھہ ہزار ایک سو پچاسی امباد ہو چکی ہیں حج کی ادائیگی آئندہ سال بھی محدود آزمین کے ساتھ ہونے کا امکان مسلم ممالک سعودی حکومت کی ہدایات کے مطابق حج پولیسی مرتب کریں گے اور آزمین حج درخواستیں جمع کر آسکیں گے سینٹ نشیس پر زمنی الیکشن رکوانے کے لیے سپیکر بلوچستان اسمبلی کی درخواست مسترد الیکشن کمیشن کے مطابق زمنی سینٹ انتخاب شیڈیول کے مطابق ہوگا سینٹر کلسو پروین کی وفات کے بعد سینٹ کی نشیست خالی ہوئی تھی سپیکر بلوچستان اسمبلی نے موقف اپنایا تھا کہ چودہ جنوری کو زمنی الیکشن کی بجائے نشیست پر ایک ہی بار الیکشن کرائے جائیں صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی نے حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بلا جواز قرار دے دیا کہتے ہیں پی ڈی ایم کا حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بلا جواز ہے انتخابی صلاحات پر قومی ڈائی لاغ کی ضرورت ہے کب اور کس سے ڈائی لاغ کرنا ہے یہ وزیراعظم تیہ کریں گے بلوچستان میں گڑبڑ اور تخریب کاری کے واقعات میں 99 فیصد بھارت کا ہاتھ ہے پھر دو ساشق آوان کہتی ہیں پی ڈی ایم کی کشتی ملہ کے بغیر بیچ منجدہار غوتہ ازن ہے بچے کی اقتدار سے کھیلنے کی زد کو گھڑی خدا بخش آنے والوں نے بھی پذیرائی نہ بخشی شہزادہ جتنا بھی چیخے عربوں کا حساب دینا ہوگا راج کماری اور شہزادہ سیاسی قد بڑھانے کے لیے کپتان پر لاحاصل تنقید کر رہے ہیں گورنر پنجاب چودری سرور نے کہا ہے کہ مخالفین کمیشن احتساب کو بریک لگوانے کے سوا کچھ نہیں آئینی مدد پوری کرنا تحریک انصاف کی حکومت کا آئینیوں جمہوری حق ہے وزیراعظم عمران خان کا کوئی ذاتی یا سیاسی ایجنڈا نہیں وہ عوام کے ساتھ ہیں حصولی سیاست سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ایمکی مرانوہ فاروق ستار کہتی ہیں کراچی کے آبادی بہت زیادہ ہے مردم شماری اب بھی صحیح نہیں کی گئی آبادی کو کم کر کے بتایا جاتا ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے جو مردم شماری کرائی گئی ہم نے اس وقت ہی مسترد کر دیا تھا مقموزہ وادی میں بھارتی قابض فورسز کی درندگی پھر بے نقاب تین کشمیری مزدوروں کو جالی مقابلے میں شہید کرنے کا اعتراف تینوں مزدور جولائی میں راجوڑی سے مزدوری کرنے شپائیاں گئے بھارتی فوجوں نے مکان میں لے جا کر گولیوں سے چھلنے کر دیا سعودی عرب نے برطانیہ کے ساتھ سفری پابندیوں میں ایک ہفتے کی توسیح کر دی برطانیہ سے زمینی فضائی اور بری رابطے موطر رہیں گے سعودی کو عرب سے غیر ملکیوں کو جانے کی اجازت ہوگی نو منتخب صدر جو بائیڈن اور امریکی شہریوں کا دباؤ صدر ٹرمپ نے نو سو عرب ڈالر کے کرونا امتادی پیکج کے بل پر دستخط کر دیئے دستخط نہ ہونے کی صورت حکومت کو جزوی شہٹ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑتا اور ایک کروڑ بے روزگار امریکی امداز سے محروم رہ جاتے بھارت میں کسانوں نے موڈی سرکار کو ناکوں چنے چبوا دیے ایک اور کسان نے خودکشی کر لی دلی کے وزیر اعلیٰ کیجروال کا کہنا ہے متنازع ذریع قوانین سے کسانوں کو نہیں موڈی کے کاروباری دوستوں کو فائدہ ہوگا حکومتی وزیروں کو کسان لیڈروں کے ساتھ بوباہسے کا چیلنگ بھی دے دیا آرمینین جنگجو کا نورگو کاراباک میں آزربائی جان کی فورسز پر حملہ ایک فوجی جامحق فائرنگ کے تبادلے میں چھے حملہ آور مارے گئے اور نیوزی لینڈ کے خلاف